یہ درد یہ عشق مصطفیٰ کا جو ایک جوش ہے جو آنسو بہر ہیں یہ آنسو کیوں تھمیں یہ تو بہتے رہے ہیں جتنے بہتے ہیں اچھے کے اچھے ہیں مولانا راشد صاحب آپ کیا فرمائیں گے عشق رسول کا جو آپ کا پہلو ہے امام علیہ السنت کے یوں کہیے کہ سینکڑو پہلو ہر پہلو پر گفتگو کی جاتی ہے اور کی جاتی رہے گی ماشاءاللہ اللہ والوں کی یہ بھی شان ہوتی ہے بعض اوقات مجھے لگتا ہے یہ کرامت ہے ان کی کہ ان کی سیرت کے پہلو بھی جو ہے وہ ہم جیسے مکمل بیان نہیں کر پاتے یہ رسول اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے کہ جیسے حضور کی ناتیں ختم نہیں ہوتی اللہ والوں کے مرتبے ان کے مقامات بھی ہم جیسے جو ہے وہ پوری پوری زندگی بھی بیان کریں تو پورے بیان نہیں ہو پاتے تو یہ انہی ہستیوں میں سے ایک امام علیہ السنت بھی ہیں بلکل امام علیہ السنت آلہ حضرت کی سیرت بائیوگرافی کا جو بھی چپٹر کھولتے ہیں وہ عشق رسول کے بغیر مکمل نہیں ہوئے یعنی فتوہ نویسی کا معاملہ ہو تصنیف کا معاملہ ہو اشار کا معاملہ ہو واز نصیت کا معاملہ ہو یعنی لوگوں سے رکھ رکھاؤ اور آپ کا جو ایٹیٹیوٹ تھا لوگوں کے ساتھ اس میں بھی دیکھا جائے تو ہمیں ہر جگہ عشق رسول اور محبت رسول کا رنگ غالب نظر آتا ہے کیونکہ آلہ حضرت اپنے وقت کے فنافر رسول تھے اور آپ کا جب عشق رسول کے حوالے سے تعریف ہوتا ہے تو آپ کو امام عشق محبت کہا جاتا ہے یہ بے جا نہیں ہے بلکہ آپ کی ہر ہر عدا میں عشق مصطفیٰ کا رنگ نظر آتا ہے میں چند مثالیں اس کی پیش کروں گا امام علیہ السنت کی پوری زندگی عشق رسول سے عبارت ہے اور عشق اور محبت جب انسان کو کسی سے ہوتا ہے تو اپنے محبوب سے متعلق ہر ہر شے اس بندے کو پھر محب کو محبوب لگتی ہے اور پیاری لگتی ہے نبی پاک علیہ السلام جو عزتوں کا عزمتوں کا ایمان کا اور محبت کا مرکز و محور ہیں تو نبی پاک علیہ السلام سے منصوب اور آپ سے ادنا نسبت رکھنے والی جو جو چیز تھی آلہ حضرت امام علیہ السنت کے سامنے آتی تو آپ اس کا عدب و احترام فرماتے شفاق بھئی ایک شرعی مسئلہ ہے کہ مفتی اگر مرجع عوام اور مرجع علماء ہو جائے اور اس کے پاس کسرت سے فتاوہ آئیں فتوہ نبیسی کا کام اس کے پاس اتنا آ جائے کہ اسے فرصت نہیں مل رہی تو اب شریعت کا حکم ہے کہ نماز فجر کی جو سنت ہیں ان کے علاوہ جو دیگر نمازوں کی سنتیں ہیں وہ ایسے مفتی پر معاف ہو جاتی ہیں یعنی اگر فتوہ نبیسی فتوہ لکھنے لوگوں کو جواب دینے میں اگر اس کو وقت نہیں مل پا رہا تو اب اس سنت کو موقوف رکھے گا وقت میں پڑھ لیا تو ٹھیک ورنہ اس پر کوئی شریعت کی طرف سے ملامت نہیں ہے یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے نہ ہی ہر عالم کے لیے مسئلہ ہے ایسے مفتی کے لیے جس کے پاس کسرت سے فتاوہ آتے ہیں تو آلہ حضرت امام علیہ سنت ملفوضات شریف میں فرماتے ہیں کہ فقیر الحمدللہ اس پوزیشن میں ہے کہ اتنے فتاوہ آ رہے ہیں کہ میرے لیے اب شریعت کی طرف سے یہ رخصت موجود ہے کہ کسرت فتوہ نبیسی کی وجہ سے میں سنت موقعہ وغیرہ ترک کر سکتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں سنت موقعہ اور جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں نماز کے ساتھ وہ ترک نہیں کرتا اب اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ بعض اوقات بظاہر بہت اچھا کام کر رہے ہیں دینی کام ہی کر رہے ہیں لیکن اس دینی کام کو عذر بنا کے کئی سنتوں نوافل سے ہم دور ہو جاتے ہیں کہ یار وہ عام کام ہے ہی کہ اس کی اہمیت ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا تقاضہ کیا ہے آلہ حضرت کو شریعت نے اختیار دیا کہ فتوہ نویسی میں آپ مرجے ہیں آپ سنت چھوڑ سکتے ہیں لیکن آپ سنت نہیں چھوڑ رہی یہ حضور سے محبت کی علامت ہے پھر درس حدیث کا جو معاملہ ہے مفتی احمد یار خان نائمی رحمت اللہ تعالی لے بیان فرماتے ہیں امام علیہ السنت جب درس حدیث دیتے حدیث شریف پڑھایا کرتے آپ کا انداز دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ آپ خود بھی اور آپ کے تلاہمزہ بھی کھڑے ہو کر حدیث پڑھا کرتے تھے یعنی اب حدیث کا درس اگر آدھے گھنٹے کی کلاس پر مشتمل ہے ایک گھنٹے کی کلاس پر مشتمل ہے یہ بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے بندے کے لئے لیکن یہ آلہ حضرت کا عشق رسول اور عدب رسول تھا کہ حدیث پڑھانی ہے تو بیٹھ کے نہیں بلکہ کھڑے ہو کر یہ آپ کا ایک یونیک انداز ہے اور یہ محبت جو ہے یہ اپنے پھر اپنے تقاضے اور اپنے رنگ رکھتی ہے پھر آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کا دیار مدینہ پاک اس سے آپ کی محبت کا کیا علم ہے وہ آپ کے اشار سے جھلگتا ہے مدینہ شریف اس مقدس سرزمین سے جو عاشق رسول بریلی شریف آتا واپس آتا لوڈ کر آتا امام علیہ السلام جو اپنے وقت کے فکر میں مجتحد فی المسائل ہیں اور تجدیدی خدمات کے اعتبار سے آپ مجدد عاظم ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کے اعتبار سب عالی حضرت ہیں لیکن عشق اور فنائیت کا عالم دیکھیں آپ کہ اگر مدینہ شریف سے حج عمرہ کر کے کوئی خوشنصیب لوٹتا تو عالی حضرت امام علیہ السلام اس سے پوچھتے کہ کیا سرکار میں حاضری دی سرکار سے مراد حضور کا روزہ اگر وہ ہاں میں جواب دیتا کہ جی حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی اب وقت کا امام ہے بڑے بڑے علماء کا استاذ ہے صدر الشریعہ اور صدر الفاضل اور ملک العلماء جیسے بڑے بڑے جو علم کے گویا کے بڑے بڑے جبال ہیں بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کے یہ سرخیل اور ان کے استاذ ہیں لیکن حضور علیہ السلام کے دیار سے محبت کا انداز دیکھیں امام علیہ السنت اس زائر مدینہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے شخص کے ہاتھ نہیں بلکہ پاؤں کو بہت صدیہ کرتے یعنی یہ کہنا اور سننا آسان ہے ورنہ تھوڑا سا اسٹیٹس بندے کا بن جائے مسجد کا امام بھی ہو تو اس سے بڑا ہے اس کی نفس پر بعض اکاد یہ گراہ گزرے گا کہ اپنے کسی مقتدی کے ہاتھ چوم لے لیکن آلہ حضرت جیسی شخصیت وہ سامنے والے کو نہیں دیکھتے یہ کس دیار سے ہے کس دربار سے ہے اس کے پاؤں چوم لیا کرتے یہ آپ کا فنایت والا معاملہ ہے اور حضور کی بارگاہ میں آجزی یعنی آلہ حضرت کو جو مقام ملا ہے اور جس کو بھی مقام ملتا ہے یہ آجزی کی برکہ سے ملتا ہے عام مخلوق کے سامنے اللہ کی رضا کے لئے آجزی کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی رفت عطا کرتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر کوئی آجزی کرے تو اس کو اللہ پاک کیسی رفت عطا فرمایا گا اور ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ رضا کسی سگے تیبا کے پاؤں بھی چومیں تم اور آہا کے اتنا دماغ لے کے چلے اچھا یہ تو اشار کی کیفیت ہے کہ مدینہ کے کتوں کا عدب ہے آلہ حضرت مامل سنت کا فتاور یہ شریف کی چوتھی جل میں ایک رسالہ ہے اور ایک فقی مسئلہ تھا کہ جو کتہ ہے یہ جانور ہے یہ نجس الان ہے یا نہیں ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے تو امامل سنت نے اس کی تحقیق فرمائی رسالہ ہے پوری آپ نے تحقیق فرمائی اور آلہ حضرت کا یہ سلوب ہے کہ کوئی بھی کتاب یا آپ رسالہ لکھتے ہیں تو اس کے ابتدام ایک عربی خطبہ لکھتے ہیں جس میں اللہ رسول کی حمد و سنا ہوتی ہے لیکن اس میں کلمات اور الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والے کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ رسالہ یہ کتاب کس موضوع پر ہے اور اس میں آلہ حضرت کی مصنف کی تحقیق اور ان کا موقف کیا ہے اس کا نچوڑ بیان کرتے ہیں اب یہ کتے کی نجاست این ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے ایک تحقیق تھی امامل سنت عربی میں خطبہ تحریر فرماتے ہیں اور جب اپنا ذکر کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے دربار کا کیسا عدب ہے اور کیسا عشق رسول ہے یہ فنائیت کا آلہ مقام ہے جس پر پہنچ کر انسان فنا ہو کر ہمیشہ کی بقا پا جاتا ہے آلہ حضرت جن کو دنیا مجدد آزم کہے آلہ حضرت کہے امامل سنت کہے اور محدث سورتی جیسی شخصیات آپ کو امیر المومنین في الحدیث کہیں لیکن بارگاہ رسالت میں امام احمد رضا عرض کرتے ہیں قَالَ أَحَدُ قِلَابِ الْبَابِ النَّبَوِي احمد رضا نبی کریم علیہ السلام کے دروازے کے کتوں میں سے ایک کتہ امام احمد رضا احمد رضا یعنی آپ کا ایسا ہے مقام و مرتبہ ایسا ہے لیکن حضور کے سامنے آپ نے اپنے آپ کو پناہ کر دیا اللہ پاک آلہ حضرت کا عشق اور ان کا صدقہ مجھے فرمائے اچھا اس میں مزید اگر حاجی صاحب